بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اس میں کچھ شک نہیں کہ موت برحق ہے اور ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مگر دوستو ایسی موت جو حالت سجدہ میں آئے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے این سامنے ایسی موت ہر کوئی ہاسی خوشی قبول کر لے ایسی خوش نصیب موت کون نہیں چاہے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی خوش نصیب شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو حال ہی میں مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا اور پھر اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ کبوتروں کا غال اس شخص کے اردگد اکھٹا ہو گیا اور پھر جو ہوا وہ دیکھ کر آپ خود سکتے میں آ جائیں گے ایسے مناظر اور ایسی موت کی خواہش ہر مسلمان کرے گا یہ سب کیا معاملہ تھا یہ خوش نصیب حاجی کون تھا یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی بس آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہماری چینل مکتب ٹی بی کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اگر نہیں تو اب ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دوستو انسانی زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے دردنگیز خلاصے سے تابیر کیا جاتا ہے اس وقت بچپن سے لے کر آخری لمحات کے تمام پھلے اور برے آمال پردہ سکرین کے طرح آنکھوں کے سامنے نومدار ہونے لگتے ہیں ان مناظر کو دیکھ کر کبھی تو انسان کے زبان بے ساختہ درد و علم کے چند جملے نکل جاتے ہیں اور کبھی یاسو حسرت کے چند آسو آنکھ سے ٹپک پڑتے ہیں اچھی موت اور خاتمہ بال ایمان بہت بڑی دولت ہے بلخصوص حالت سجدے کی موت بڑی خوش نصیبی اور سادت کی بات ہے کیونکہ سجدہ دعا کی قبولیت کا محل ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا رب کی عبادت کرتا ہوا اور اس کی طرف اپنے فقر کا اظہار کرتے ہوئے فوت ہو جائے دوستو آج جس شخص کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ حالت سجدہ میں خانہ کعبہ کے بلکل سامنے نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گیا سوشل میڈیا پر اس کا یہ کلپ پوری دنیا میں وارل ہو گیا یہ کلپ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے مگر یہ خوش نصیب شخص کون تھا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کی کہانی کیا تھی پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے دوستو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی یہ خوش نصیب شخص جس کا نام محمد آتف تھا مگر سب اسے سائی بھولا کہہ کر پکارتے تھے کہا جاتا ہے دوستو کہ اس کا یہ نام اس لیے تھا کہ یہ سیدھا سادہ معصوم بھولا شخص تھا ہر کوئی اسے اُللو بنا کر خوش ہوتا سائی بھولا گاؤں میں سبزی بیج کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا نماز روزے کا تو خاص پابند نہیں تھا مگر دل میں بس اللہ کے گھر جانے کی خواہش تھی اور اسی خواہش کے لیے وہ لوٹری کا ٹکٹ ضرور خریدتا تھا یا قرآن دازی میں حصہ لیا کرتا تھا تاکہ اتنی رقم مل جائے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے یا پھر حج عمرے کی قرآن دازی کسی لوگل پرڈکٹ کی پرموشن کے لیے اکثر اوقات ہوا کرتی تھی اس میں لازمی حصہ لیا کرتا تھا لوگوں نے تو اب سائی بھولا کی چھیڑ بنا دی تھی کہ کیوں بھائی سنا ہے کہ عمرے پر جا رہے ہو آتے جاتے لوگ اس سے پوچھتے اسے تنگ کرتے بھولے نے کبھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں یا بھی میں نہیں جاؤں گا وہ ہمیشہ بولتا ہاں جا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے بس اس کے ٹکٹ کا انتظار ہے سائی بھولے کی ایک اور عادت تھی وہ سب اڑتا اور چرند پرند کو دانہ ڈالا کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس کی منڈیر پر کبوتروں کے غول ہوا کرتے تھے جبکہ اس نے کبوتر کبھی پالے نہیں تھے یہ بھی سچ تھا کہ سائی بھولا جسے دعا دیا کرتا اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے کرتی تھی حالکہ لوگ اسے چھوٹا سمجھتے تھے کہ حاج عمرے پر جانے کی نہ عقاد ہے نہ پیسہ پھر بھی کہتا ہے کہ بس جا رہا ہوں حکم آ گیا ہے بس ٹکٹ کا انتظار ہے سبزی کی پھیری لگاتا گلی گلی گھومتا سائی بھولا اگر بچوں کو کھیلتے دیکھتا تو بچہ بن جاتا اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا لوگ کہتے کہ کچھ اپنی عمر کا لحاظ کر بھولے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر لڑتے ہو کھیلتے ہو شرم نہیں آتی دوستو ایک مرتبہ گاؤں میں ایک لوکل پروڈکٹ کی پرموشن کے لیے عمرہ پیکچز کی قرآن دازی میں آخرکار وہ حکم آ ہی گیا اور قرآن دازی میں بھولے کے عمرے کا پیکچز نکل آیا بھولے کی تو جیسے زندگی کی ساری خواہش پوری ہو گئی اس نے تیاری کی اور پورے گاؤں والوں سے ملا اور عمرے پر روانہ ہو گیا جانے سے پہلے کبودروں کو دانہ ڈالنے چھت پر گیا اور ان کو بولا کہ وہاں ملیں گے اللہ کا بلاوہ آ گیا ہے عرضی منظور ہو گئی ہے خیر دوستو بھولا عمرے پر پہنچ گیا اور عمرہ کرتے ہوئے بھولا اللہ سے نہ جانے کیا کیا باتیں کیا کرتا وہ ایسے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست سے کرتا ہے بھولے کے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں ایک بڑھی ماں تھی وہ بھی پسلے سال گزر چکی تھی بھولے نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اے اللہ جی میں نے اب واپس کوئی نہیں جانا اور بس تیرے حضور سجدے میں پڑا رہنا ہے اور نہ تو میری خواہش ہے نہ دعا ہے بس یہاں آنے کی خواہش تھی وہ پوری ہو چکی اب تو میری یہ خواہش بھی پوری کر دے مجھے اپنے ہی حضور سجدے میں پڑا رہنے دے میں نے نہیں واپس جانا یہ بھولے کی واپسی کے ایک دن پہلے کی بات ہے آخری دن تھا اور بھولے کا واپس جانے کا بلکل دل نہیں تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ اس کی سنتا ہے وہ اسے جانے نہیں دے گا پھر دوستو اصر کی نماز کے وقت بھولا نماز کے لیے کھڑا ہوا نماز پڑھتے بھی اس کے ذہن میں یہی سب کچھ تھا کہ میں نے نہیں جانا میں نے یہی رہنا ہے تیرے حضور تیرے سامنے سجدے میں پڑا رہنا ہے جب بھولے نے سجدہ کیا تو دوستو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دوبارہ سجدے سے بھولے نے سر نہیں اٹھایا ساتھ والے لوگ نماز ختم کر چکے تھے اس کے طویل سجدے پر پہلے تو حیران ہوئے مگر جب اس کو ہلایا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا اور اللہ کے حضور سجدے میں ہی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا سیکیورٹی عملہ فوراں اس کے گرد اکھٹا ہوا اور دوستو اسی لمحے اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا جس کو دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا اور سبحان اللہ پکار اٹھے اور اسی منظر کا ویڈیو کلپ وائرل بھی ہوا وہ یہ کہ بھولا سجدے میں ہی پڑا تھا کہ کبوتروں کا غول اس کے اردگرد آ کر بیٹ گیا اور جیسے وہ بھی بھولے کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوں یہ منظر ایسا تھا دوستو جسے وہاں سب نے دیکھا اور اتفاق سے وہاں اس وقت سعودی ولی اہد بھی موجود تھے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں سبحان اللہ پکار اٹھے ایسی موت کون نہیں چاہے گا دوستو اللہ کے گھر کے سامنے سجدے میں چان نکل جائے بس زندگی میں اور کیا چاہ سکتا ہے یہ انسان دوستو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کومٹ میں اپنی رائے ضرور دیجے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور مرتے دم زبان پر کلمائے شہادت ہو آمین سم آمین دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر ضرور کیجے گا دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو